بسم اللہ الرحمن الرحیم نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے امنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوزو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو جو پرابگنڈا اور پلاننگ کی گئی وہ تو ایک طرف لیکن فوج اور عمران خان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے معاملات کو مزید کشیدہ کرنے کے لیے کچھ نئی نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہیں کچھ نئی نئی کہانیاں گھڑی گئی ہیں وہ کہانیاں کیا ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان آخر کیوں چپکے سے ہفتے کی شاہ وزیراعظم ہاؤس سے چلے گئے اور وہ بھی بغیر کسی پروٹوکول کے اپنی گاڑی خود ٹرائب کر کے دوستو عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کامیاب ہوگی تاہم کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیراعظم ہاؤس سمیت اسلامباد میں ایسی حلچل مچی کہ سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے تالے کھل گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا دفتر رات کو کھول لیا ائرپورٹ پر ہائی الٹ کر دیا گیا ہر طرف سیکیورٹی دستے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی پولیس کی قیدیوں والی گاڑیاں پہنچا دی گئیں ان حالات کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں دوستو آخر ہفتے کی شاہ وزیراعظم ہاؤس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کے بعد حالات کچھ غیر معمولی ہائی الٹ نظر آئے دوستو عمران خان نے رات پرائی منسٹر ہاؤس سے روانگی کے وقت مسکراتے ہوئے ایک تو وکٹری کا نشان بنایا تھا جو بہت سے سوالات کو جنم دے گیا جاتے وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا بلکہ انہوں نے مسکراتے ہوئے قوم کو بتا دیا کہ مجھے کیسے نکالا گیا اور یہی وہ چاہتے تھے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں بی بی سی اردو نے کون سا ڈراما کیا ہے کون سی غلط خبر پھیلائی ہے جس پر پاک فوج کے ترجمان نے مو توڑ جواب دیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے ہیں کہ مزیراعظم پاکستان عمران خان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے تھے لیکن ابھی جو حقیقت سامنے آ رہی ہے اس سے پتا چل رہا ہے یہ ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور دوستو اب نور الحق قادری کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سپیکر چیئرمن سینٹ اور چیف جسٹس کو بتانے کے حوالے سے کہ خط موجود ہے اور خط کو دکھانے کا فیصلہ کابینہ میں کیا گیا لیکن اس وقت اپوزیجن جماعتوں کی جانب سے جو ڈراما کیا گیا ہے جو وابیلہ کیا جا رہا ہے جو معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقصد ملک کے اندر حالات کو خراب کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بی بی سی کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہفتے کی شاہ وزیراعظم ہاؤس میں کچھ غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں اور اس دوران کچھ تاریخی واقعات اور تاریخی فیصلے بھی ہوئے کچھ کیمروں کے سامنے اور کچھ بند کمروں میں دوستو بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ تمام دن گیمہ گیمی کا مرکز پارلیمنٹ ہاؤس رہا جہاں کبھی تقاریر ہوتی کہ بھی اجلاس ملتوی کر کے حکومتی اور اپوزیشن عراقین قومی اسمبلی کے درمیان مذاکرات کیے جاتے لیکن شام کے وقت جب قومی اسمبلی کا اجلاس روزہ افتار کرنے کے لیے ملتوی کیا گیا تو سرگرمی کا مرکز اچانک وزیراعظم ہاؤس بن گیا وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے قانونی اور سیاسی مشیروں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر اور بعض بیرو کریٹس کو بھی طلب کر لیا کابینہ کے اجلاس میں اس مبینہ کیبل کو بعض اعتداروں کو دکھانے کی منظوری دی گئی جس کے بارے میں سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس مراسلے میں ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازس کی تفصیل درج ہے اس دوران قومی اسمبلی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر بھی ایوان وزیراعظم پہنچے لیکن انہیں وزیراعظم کے دفتر کے برابر والے لانج میں انتظار کرنے کے لیے کہا اور اسی دوران دو بن بلائے مہمان بھی ہیلیکوپٹر کے ذریعے کیر معمولی سیکیروٹی اور چاکو چوبند جوانوں کے حسار میں وزیراعظم ہاؤس پہنچے اور وزیراعظم سے تقریباً پونہ گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ظاہر ہے اس بارے میں کوئی اطلاع دستیاب نہیں ہے تاہم باوسوق اور معتبر سرکائی ذراعے جنہیں اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات فراہم کی گئے انہوں نے بتایا کہ یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھی اس ملاقات میں اس عالی سرکاری عہددار کی وزیراعظم سے تلخ کلامی بھی ہوئے اور ملاقات میں موجود ایک عالی عہددار کو اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے ایک گھنٹہ قبل ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم دیا تھا اس لئے وزیراعظم کے لئے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی عمران خان ہیلیکاپٹر کے تو منتظر تھے لیکن اس ہیلیکاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بلکل غلط ثابت ہوئی ان ذرائقہ کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم توقع کر رہے تھے اس ہیلیکاپٹر میں ان کے نو مقرر کردہ عہددار وزیراعظم ہاؤس پہنچیں گے اور اس کے بعد شورو گوگا مدھم پڑ جائے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہوا تھا شاید ایسا ہو بھی جاتا لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس آلہ ترین برطرفی اور ایک نئی تائناتی کیلئے جو قانونی دستاویزات یعنی نوٹیفکیشن وزارت دفاع سے جاری ہونی چاہیے تھی وہ جاری نہ ہو سکیں یوں اس انقلابی تبدیلی کی وزیراعظم ہاؤس کی کوشش نقام ہو گئی ایسے اگر وزیراعظم کے حکم پر برطرفی کا یہ عمل مکمل ہو جاتا مکمل بھی ہو جاتا تو اسے کل عدم قرار دینے کا بندوبست کیا جا چکا تھا اسلامباد کی ہائی کورٹ کے طالے کھولے گئے اور چیف جسٹس اتر من اللہ کا عملہ ہائی کورٹ پہنچا تھا بتایا گیا کہ ہائی کورٹ ہنگامی طور پر ایک پیٹیشن سماعت کے لیے مقرر کی جانے والی ہے جس میں ایک عام شہری کی حیثیت سے ادنان اکوال ایڈوکیٹ نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے ممکنہ نوٹیفکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ کو برطرف کرنے کی صفاج کی ہے لہٰذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کل عدم قرار دے دے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ درخواست تیار تو کر لی گئی لیکن اس میں بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے نوٹیفکیشن نمبر کی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی اس کی وجہ یہ رہی کہ وزیراعظم کی خواہش کے باوجود یہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکا یوں اس پیٹیشن میں سماعت کی نوبت ہی نہیں آئی دوستو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی اردو کی خبر پر تردید کرتے ہوئے اسے بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے افواج پاکستان کی شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں ملاقاتوں سے متعلق برطانوی نشریات بی بی سی اردو کی خبر مکمل طور پر بے بنیاد ہے بی بی سی کی روایتی پروپگنڈا خبر میں متعلقہ حقائق نظرانداز کر دیئے گئے اور خبر میں ضروری سورسز اور صحافتی اخلاقیات نظرانداز کی گئیں آئی ایس پی آر کے مطابق خبر منظم ڈس انفومیشن ہے اور اس جالی کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے معاملہ جلد ادارے سے اٹھایا جائے گا یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ ماضی میں بھی آئی ایس پی آر کی جانب سے بی بی سی پر شائع ہونے والی خبروں کا نوٹس لیا گیا تھا اور انہیں جھوٹ اور منفی پرپوگنڈا قرار دیا گیا تھا دوزو یاد نہیں کہ مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر فواد چودری نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بی بی سی اردو ان چند آرگنائزیشنز میں سے ہے جنہوں نے پاکستان میں فیک نیوز کے سیاسی استعمال کو نیا رکھ دیا پاکستان نے بی بی سی کو زمن میں ڈوزیر بھی دیا ہے اور یہ خبر بھی اسی پروپوگنڈے کے تسلسل کا نمونہ ہے عمران خان نے ہمیشہ فوجی قیادت کی تنظیم کا ادراک اور احترام کیا ہے کہ گزشتہ روز مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ پر وزیراعظم ہاؤس سے نکلتے ہوئے ایک ہیلیکاپٹر کی ویڈیو بھی گردش کرتی رہی جس میں شیئر کرنے والے کا کہنا تھا کہ اس ہیلیکاپٹر میں عمران خان وزیراعظم ہاؤس چھوڑ کر بنی گالا روانہ ہو رہے ہیں دوستو واضح ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ کے درمیان آخری ملاقات جو میڈیا میں تھی وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی انیس سی کے انتیس مارچ کے ہونے والے اجلاس میں ہوئی تھی یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلاول کی وہ تقریر بھی آپ کی ذہن میں رہنی چاہیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو وزیراعظم کو گیٹ نمبر چار سے باہر پھنگوا دیتے اگر ہم چاہتے تو سپریم کورٹ سے عمران خان کو نا اہل بھی کروا سکتے تھے تو دوستو اس سے بہت سارے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں کہ اصل میں درپردہ گیم کیا چل رہی تھی کس طرح سے انٹرناشنل سٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر پاکستان کے اندر یا رجیم چینج کا ڈراما کھلا گیا اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے سابق وزیراعظم عمران خان اس کی مکمل تیاری کر چکے ہیں دوستو اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس